نازی ویلکم بیک اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمائے ساتھ پروگرام میں شریک ہے رانہ احسان افزل صاحب سینئر رینومہ پاکستان مسلمیق نواز اور سینیٹر ہمائیو مومن صاحب سینئر رینومہ پاکستان تحریک انصاف اور بریک سے پہلے سینئر رینومہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا رانہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی میں نے تو بلوم برگ کا حوالہ بھی دیا تھا لیکن ناصر حسین شاہ صاح ہم تو بلکم ہم نے کیا اس ساری پروسس کو کوئی پچیس سو کاندیٹس نے اپلائے کیا ایک ایک کاندیٹ کا لیڈرشپ نے خود انٹرویو لیا بڑی ڈیٹیل ڈمبی چوڑی پروسس تھی مینوفیسٹو کی اوپر اتنی ڈیٹیلڈ ورکنگ ہوئی میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا ابھی 27th کو ہم اس کو launch کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے تو اس election process کی ہر جو step تھا اس کو بہت seriously لیا اور بہت effort put in کیا بلکل ہم نے جب اس process سے فارغ ہوئے تو پھر ہماری عوامی campaign بھی launch ہو گئی اور ابھی تو یہ start up ہے ابھی 15 دن باقی ہیں 15-16 دن election میں ہر دن آپ کو جو ہے وہ ہماری campaign کامیابی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو عوامی پذیرائے پی ایم ایل این کو مل رہی ہے وہ آپ کو جلسوں جلوس میں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے میاں شباز شریف ہوں مریم نوازوں نواز شریف ہوں وہ باہر نکل رہے ہیں اور آگے اور multiple ایک دن میں multiple جلسے بھی ہوں گے تو جس طرح جس طرح ہم بڑھیں تو ہم تو اور رانہ صاحب ہر دن multiple آپ کہہ رہے ہیں کتا کلامی کی مافی لیکن آپ نے کہا ہر دن multiple جلسے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہر دن یہ campaign زور پکٹی بھی دکھائی دے گی تو ایسے میں منشور بھی نظر آئے گا کہ نئی منیفیسٹو پہ ابھی تک سوال اٹھ رہے ہیں بلوم برگ کا بھی جو میں سٹوری کا حوالہ دے رہی تھی کہ تین دہائیوں کی کار کردیگی کا تو بتایا جا رہا ہے لیکن بہتر نہیں ہوتا آپ کے خیال میں کہ تین ماہ میں ایک انتخابی منشور بھی آپ لے کر آجاتے ہیں ایک معاشی روڈ مپ عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں دیکھیں ہم نے already announce کر دیا ہے کہ 27 کو منشور لانچ ہو رہا ہے اور پوری اس کی ایک تقریب ہوگی اور میں آپ کو خود بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 36 کمیٹیز تھی جنہوں نے multiple میٹنگز کی جو اس کے relevant stakeholders تھے ان کے ساتھ پھر پبلک رائے بھی اس میں لی گئی foreign expert سے بھی رائے لی گئی اور دیکھیں منشور تو ہمارے پاس پہلے بھی تھا اس کو update بھی کیا آج کل کے حالات کے لئے don't you think رانا صاحب کافی دیر ہو کر دیا آپ نے منشور لے کر آنے میں ابھی بھی 27 طریقہ کہا جا رہا ہے خواجہ حاصف صاحب نے تو ایک پروگرام میں یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم سے دیر ہو گئی ہے دیکھیں پندرہ کو launch ہونا تھا دیر تو ہوئی ہے definitely ہماری target date ہم نے 15 کی set کی تھی لیکن delay ہو گئے کیونکہ کچھ چیزیں leadership نے ایک ایک committee جو تھی اس کی presentation دی ایک ایک شعبے پہ presentation دی پھر اس کو fine tune qi اپنی input دی تو یہ ایک ایسا process تھا جو ہم نے بڑا seriously لیا لیکن ہم بھرپور طریقے سے اس کو ہم launch کریں گے اور ہم دیکھیں PMLN کی پہلی performance بھی عوام کے سامنے ہے لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس roadmap ہے ایک ایک شعبے پہ roadmap ہے اصل جو issue ہے ملکہ وہ آپ کے fiscal deficit ہے آپ کے current account deficit ہے آپ کی ایک sustainable growth ہے یہ چیزیں ہوں گی تو مہنگائی کابو ہوگی یہ چیزیں ہوں گی تو ہم آگے تو ہے معیشت کو لے جائیں گے اور اگر ہم fiscal space develop کریں گے تو پھر ہی ہم کوئی relief کی بات کر سکتے تو سب کچھ ان چیزوں سے linked ہے اور ہمارے پاس ان چیزوں کا ایک مکمل plan ہے اور اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے پڑھیں گے بلکل صحیح ہے سینیٹر صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے بلومبرگ نے کی جو رپورٹ کا میں حوالہ دے رہی ہوں بار بار اس میں نواز صلی اللہ صاحب کی تین دہائیوں کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کا ذکر ہے اور بہرحال popularity کے حوالے سے ابھی بھی آپ کی جماعت آپ کے لیڈر بظاہر تو آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاشی فرنٹ پہ کوئی مقابلہ کیونکہ پاکسان پیپلز پارٹی اگین ترقیاتی کاموں کا ذکر نہیں کر رہی وہ انتقامی سیاست کے حوالے سے ان کو ضرور گرل کر رہی ہے نورلی کو سو پاکستان تحریک انصاف اس پورے اس پہ کدھر سٹانڈ کرتی آپ کے خیال میں دیکھیں اس طرح ہے کہ definitely اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ جب آپ over 30 years میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں نے خالی federal کا نہیں انہوں نے جو provincial ان لوگوں کی حکومت رہی ہے اس میں بھی دیکھاؤ گا اور definitely اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام اپنی جگہ پہ ہر ایک نہیں کی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور انہوں نے relatively پیپلز پارٹی سے بہتر کی ہوں گے لیکن جب ہم ساری چیزوں کو کو compare کر کے دیکھتے ہیں اور بعض ایسے decisions جو جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو ساڑھے تین سال کی حکومت دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس چیز کو I don't know کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا ہوگا کہ جو تقریباً سوہ سال یا ڈیڑھ سال کا جو period تھا covid کا جس نے پوری دنیا کو اپنی اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور economically سارے ملک اس دوران میں بہت مشکل سے گزرے تھے اس دوران میں جو جو پیٹرل تھا یہ یاد رکھے دورنگ پی ٹی آئی کہ government وہ ون ٹوینٹی ڈالرز بیرل کے لحاظ سے تھا as opposed to جب ان کی حکومتیں تھیں جس میں 60 اور 50 اور 40 ڈالرز کے لحاظ سے پر بیرل تھا تو اس لحاظ سے سارے چیزیں ایک بہت dynamics فرق ہو جاتی ہیں لیکن having said that thing جب ہم لوگ at the end of the day چیزیں دیکھتے ہیں تو جو human index ہے تو اس human index کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ طریق انصاف نے ان سب لوگوں سے بہتر قردگی کی ہے ہم لوگوں کا زیادہ دیہان بجائے اس کے کہ ہم infrastructure کو develop کر رہے ہیں ہم لوگوں کا زیادہ دیہان تھا کہ ہم لوگ جو میار زندگی غریب لوگ ہیں ان کو ہم direct ان کو facilitate کریں جس کی وجہ سے چاہے وہ صحت کار تھا چاہے وہ اس میں احساس پروگرام تھا چاہے وہ لوگوں کے لیے لنگر خانہ تھا یا ان کے لیے رہائش کے لیے جگہ تھی کہ یہ ڈیلی کے جو مزدور ہوتا ہے وہ اپنے پیسے نہ خرچ کر اس کو ایک اچھی جگہ رہنے کو مل جائے اور اچھا کھانا فری میں مل جائے لیکن سینیٹر صاحب آپ کی آپ کی اس وقت بھی جو آپ کا دور حکومت رہا اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ نے اگرچہ اچھے اقدامات لیے ہو لیکن وہ آپ project نہیں کر پائے اب بھی چونکہ مشکلات بڑھ گئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو campaigning کا بھی موقع بقاعدہ طور پر نہیں کرنے دیا جا رہا اور دو کہ کول دے دی گئی ہے آپ کے لیڈر کی بھی جانب سے آپ کے بانی چیئرمن کی جانب سے لیکن کس طرح سے آپ پھر یہ عوام تک پہنچائیں گے یہ یہ میسیج اور کیا یہ آن لائن اور سوشل میڈیا جو وہم ہے اس کے ذریعے ہی آگے یہ بات کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا اور اسی پر ریلائے زیادہ کیا جا رہے دیکھیں اسے کہ بہت ساری چیزوں کا چھوکے آج کل آپ لوگوں کا میڈیا جو ہے وہ بڑا بائس ہے اور وہ پی ٹی آئی بہتر کے لیے سینیڈر صاحب ساروں کا جو توپوں کا روخ ہوتا ہے وہ میڈیا ہی ہوتا ہے ہمارا کام ہے حقائق اس لیے ہوتا ہے دیکھیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں میڈیا اس لیے ہوتا ہے کہ جب میڈیا ایک بندے کی تصویر نہ بتا سکے کچھ نہ کر سکے حالکہ کوئی ایسے بڑی بات یہ ہے وہ کرکٹ میچ میں بھی آپ لوگوں نے نہیں بتایا اور یہ یاد رکھیں کہ you are the eyes and ears of the society جب eyes and ears of the society color blind ہو جائے وہ سارے colors نہ دیکھ سکے تو اس میں accident ہونے کے بڑے chances ہوتے ان کو driving کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اصولا تو آپ لوگوں کو جو میڈیا ہوتا ہے ان کو بلکل free fair اور ہر لحاظ سے اور یہ آپ لوگوں کا اصل کام بھی یہی ہے لیکن coming back to that thing میں ابھی پڑھ رہا تھا مطلب کہ پنجاب میں آج سے دفعہ one forty four لگ گیا ہوا across the پنجاب لیکن at the same time اچھا جو لطیف خوصہ صاحب ہے ان کے گھر کے آج کا پولیس آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ جی آپ لوگ گھر سے نکل نہیں سکتے لیکن دوسری طرح میں دیکھ رہا ہوں میاں صاحب تو اپنے rally نکال رہے ہیں تو جب یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے سننے میں آتی ہے یا آپ مجھے نہیں پتا ہے کتنی کتنی حقیقت ہوتی ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے تو انسان کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اتنی زیادہ جس طریقے سے جتنے high level پر اس وقت biasism ہے of the government against پاکستان طریق انصاف مجھے نہیں پتا ہے آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بقاعدہ طور پر جلسہ جو آپ کے لیڈر کی جانب سے کال دی گئی ہے اتوار کے روز کی وہ آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی دیکھیں مجھے ایک بات بتا ہے اس پہ اگر اس چیز پہ آپ لوگ stand نہیں لے سکتے اگر اس چیز پہ یہ political party stand نہیں لے سکتی تو وہی بات ہوگی نا کہ جب آپ شیر کو جنگل میں سے نگال دو تو لگڑ بگڑ تو سارے باہر آ جائیں گے تو اصل مسئلہ تو یہ یہ پھر کہ آپ لوگوں نے یہ نور کنٹینڈر ہے یہ سب سے زیادہ مقبول ہے میڈیا نے تو بہرحال ہائیلائٹ ہی کرنا ہے آپ لوگ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اس پر لوپ میں لینے کی کوشش کی آیا کہ آپ لوگ نے ایک سخت فیصلے کا سامنے ضرور کی ہے جس میں آپ کی جماعت کو انتخابی نشان سے ہاتھ دونا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری ہے تو انچور لیول دیکھیں ہم لوگ ہر لیول پہ لڑ رہے ہیں ہم لوگوں کا لڑائی شروع ہوئی ہے اس پورے اس سے اچھا اس میں میں خالی الیکشن کمیشن کی بات نہیں کروں گا الیکشن کمیشن اپرینٹلی از آلسو بیک پایت ہے جڑی شریکی سیاد تک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں آبیسلی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو غائب کرنے شروع کیا پھر ان کے فارمز چھینے گئے پھر جب وہاں سے ہم پرپوزز سیکنڈر کو غائب کرنے شروع کر دیا جب وہاں سے آگے نکل گئے تو انہوں نے ان کے فارمز ریجیٹ کرنے شروع کر دیا جب وہاں سے نکل آئے آگے تو انہوں نے ہم سے وہ لے لیا یہ سیمبل لے لیا جب اس سے آگے نکل کے جا رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے ہیں جب ہم اس کا بھی توڑ کر کے آگے جا رہے ہیں تو وہ آگے جا کے کہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے پھر وہ کسی کوشش کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو لڑنا ہی نہ دے ہم تو اپنے مسئلوں میں اتنے فسے ہوئے ہر لحاظ سے لیکن اس کے بوجود جتنا ہم مقابلہ کر رہے ہیں جتنا ان کو ڈرائے ہوئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرا نشان کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈر نے لیکن کتا کلامی کی معافی لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ جس حد تک ڈرائے ہوئے ہے اس کا ویسے خمیازہ اب عوام بھی اپے کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ کے ہی ورچول جلسے ہوتے ہیں تین بار ہو چکے ان کی وجہ سے انٹرنیٹ کی جو بندش ہوتی ہے اسے پورا پاکستان سفر کر رہے اور ابھی بھی دو سے تین ماہ تک ہی جو ہے وہ بات کر دی گئی ہے نہیں نہیں اس میں ہمارے اوپر کیوں ڈال رہی ہے یا ہمارے اوپر کیوں ڈال رہی ہے یا آپ کچھ کچھ ایک الائنمنٹ نظر آتی ہے بہرال کے آپ جہاں پر ایک سٹریٹیجی تیار سکتے ہیں آپ بجائے اس کے کے ٹھیک ہے آپ بجائے اس کے کے آپ ریاست کو کہہ کے ریاست سے یہ ہو رہا ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو سٹریٹیجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے نا آز ایک نظر آ رہا ہے سینیٹر صاحب آپ کی اور رانہ صاحب کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنی ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ناظرین تو ہم جانیں گے کہ نون لی کی انتخابی مہم کے حوالے سے سٹریٹیجی ہے کیا ایک بریک کے بعد